یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اے ایمان والوں اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ اور دوست اگر بناو کسی کی صحبت اگر اختیار کرو اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہو تو سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو سچے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمراہی اور دوستی کو شامل کرو میرے معزز دوستوں میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں یہ آیتِ کریمہ اس سے اوپر کی جو آیتِ کریمہ ہے وہ ہے وَعَلَى الصَّلَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وہ تین لوگ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمالی سارا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ سورة توبہ کی تفسیر میں ہر سال آپ ان تینوں کا نام سنتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حلال ابن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مرار ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے صحابہ اکرام جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے ساتھ منافقین بھی تھے ہم سبی لوگ جانتے ہیں منافقین نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہا یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم واپس پلٹ کر جاؤ گے وہ عذر پیش کریں گے جھوٹی باتیں کہیں گے ایکسکیوز کہیں گے مگر یہ تین صحابہ اکرام تھے جنہوں نے سچی بات کہی آپ میں کہا ہر قصو ناکس ہر آدمی تقریباً اس واقعے سے واقع ہے سبحان اللہ اور اس سچی بات کہنے کا نتیجہ یہ نکلا پچاس دنوں تک تکلیفیں اٹھائے پچاس دنوں تک کسی سے بات نہ کر سکے قرآن مجید نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ زمین بڑی ہونے کے باوجود نہیں تھا پریشانیاں تھی اور اس سچائی کا نتیجہ یہ نکلا سچ بولنے کا انجام یہ نکلا اللہ نے ان کی توبہ قرآن میں پیش کی اللہ نے ان کا نام بغیر نام لیے کہ تین کا نام قوالہ سلسہ تین کا نام اللہ نے قرآن میں پیش کیا اور خیامت کی صبح تک اللہ نے ان کا نام رکھ دیا یہ پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے جو بھی آدمی سچائی پر چلے گا اور صحابہ کے راستے کو اختیار کرے گا سچے لوگوں کے ساتھ رہے گا میرے نوجوان دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ حکم الہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے حکم سے نیچے کا درجہ نہیں ہے اس واقعے کو بول کر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اے مومنوں اے مسلمانوں یا ایوہ الذین آمنوں اے اہل ایمان اتق اللہ اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَا الصَّادِقِين اور صحبت اگر اختیار کرنا چاہتے ہو دوستی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کو ڈھونڈو صحیح لوگوں کو دوست بناو اچھے آدمی کے ساتھ رہو انجام ہمیشہ اچھا ہوگا قرآن کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے سورہ کعف میں موجود ہے جس کی تلاوت آج تقریباً ہمیں سے ہر ایک آدمی کرتا ہے اس لئے کہ تلاوت آج کرنا مسنون ہے آیت اس طریقے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف چھے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں چھے کے چھے بھی غریب ہیں سبحان اللہ ساتھ بھی نبی وقاس رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں ہم چھے صحابہ نبی کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں تھا ایک بلال تھے سبحان اللہ اور چار غریب صحابہ اکرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کفار مکہ آئے بڑے بڑے رئیس آئے بڑے بڑے سردھار آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یہ غریبوں کے ساتھ یہ لوگ جو معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب ہم آئیں گے یہ اڑ جائیں سبحان اللہ جب ہم آئیں گے آپ ان کو ہٹا دیجئے تب ہم بیٹھیں گے حریص سے اللہ کے نبی صلی اللہ حریص سے نبی کریم صلی اللہ کسی بھی طریقے سے یہ ایمان لے کر آ جائیں کیسے بھی حق کی بات ان تک پہنچ جائیں پھر ان لوگوں نے کہا آپ حضرت علی کو بلائیے آپ لکھوا کے دیجئے رائٹنگ میں دیجئے جب ہم آئیں گے تب یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے قرآن مجید نے آیتیں اتاری اس میں سے یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سبحان اللہ نبی نے حضرت علی کو بھی بلائیا کہا لکھو آلی جب یہ لوگ آتے ہیں رؤساء قریش قریش کے رئیس بڑے بڑے لوگ جب آتے ہیں تو ہمیں ان کو ہٹا دوں گا سبحان اللہ قرآن میں اللہ نے دو آیتیں اتاری یہ ایک آیت سورة الانعام کی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ نہ ہٹاؤو ان کو اپنے پاس سے ان کو نہ دور کرو اپنے پاس سے وہ لوگ جو اللہ کی رضا مندی کیلئے تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ اور یہ ایک آیت کریمہ جو صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے صحیح لوگوں کی دوستی اختیار کرنا ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَاشِ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ آپ یہ آیت پڑھتے ہیں آپ لگے رہیے اپنے آپ کو لگا کے رہیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحیح پہ منگوایا تھا لکھنے کے لئے اٹھایا اور پھیک دیا کہا اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ رہوں رہنا کس کے ساتھ ہے دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے صبح و شام یہ لفظ ہے قرآن کا بِالعاشِقِ يَوَالْغَدَ باقِدہ لفظ ہے صبح و شام میرے اور تمہارے کن لوگوں کے ساتھ گزرنے ہیں قرآنِ مجید کی یہ دو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں میرے بھائی